بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ توحید خالص ڈاٹ کام کی پیشکش ہے جمعہ کا دن عبدل ترین دن ہے سیدنا عوض بن عوض رضی اللہ عنہ سے اروایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اروایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بے شک تمہارے افضل ترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَفِيهِ قُبِضَ اس میں اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی دن میں ان کی روح قبض ہوئی وفات ہوئی وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ السَّعْقَةُ اسی میں پہلا اور دوسرا سور ہوکا جائے گا فَاَقْفِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاةَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ پس اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُوْعَدُوا صَلَاةٌ عَلَيْكَ وَقَدْ عَرَمْتَ اَيَّ قُولُونَ قَدْ بَلَيْتَ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پیش کیا جائے گا حالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حڈیاں تو مٹی ہو چکی ہوگی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ أَن تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهُمَ السَّلَامِ کہ بے شک اللہ عز و جل نے یقیناً زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ وسلم کے جسموں کو کھائے یہ حدیث ابو داود کی ہے اور شیخ البانی نے صحیح ابی داود میں اسے صحیح کا